امام اعلی سنت امام شامد رضا پریلوی فکر رضا سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہا جیال امن والو لا شریف ہی ہے میں کہا حیات العموات ہی نہیں سمجھے اے اللہ زیدی تصانیف دا نا لے گا پیارا ایات العموات ہی آیات العموات ہی فتاوہ رجدیہ شریف تیتی جلدہ میں کہا مولی جی کلانجے کہ دردے گردے ہی ہے ہی ہے ایک ادھی پیڑا سنیاں کرو تو انپتا لگی کسی آپ پہ ہی اولا شدہ رہاں دیو اے اللہ اگر سننا تاں کی اگر سننا مولوی جن تو ان اپنیاں بیماریاں نہیں چھٹ دیا بھئی تو انو پتا نہیں اگلے آدھا آلوے کو مولوی جن اے مولوی جن ہنجھ لگ دے نیزے ٹھکے پہ آئے آئے کبرہ میں چھوئے دیرون دن پہ آئے میں کہا تانوی صاحب اوگے ہلائی نے آئے میں کہا ننوٹوی صاحب آلوے مار گئے تو انو پتا نہیں ہے کدی پڑھے اگر انہوں نے یہ کتابات وانا سمجھا دے یہ ہر آئے دے پیچھے میں انہوں نے یہ کتاب پیش کر سکنا قسم خدا دی یہ انجی آئے نہیں پیا کر دا ننوٹوی نے پوچھو پھوڑے ہر دخ دے اوہ میں نو آتنا دل میں مار گئی مرتضی آسندر بنگی آلوے خان صاحب نے چھڑیا کدائیوں دا آئے 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 میں پچھا امام اہل زندگیتہ کیجئے آئے آئے کتے گیا مفتی مفتالی رزوی میں پچھنا آمدردہ کتا کیا اور میں نو پھنڈی آلیا نو دستا دے کتا کیا انا انا تیزتے کوئی لون بھی نہیں جنہ انا اندھے پھٹانتے لگایا ہے کتا کیا ماف کرنا کوئی اردو آڑا ہے تو ماف کرنا ہے کیتا کیا ہے اے دیچ پیار دی گلے میرے پنجابی دی گل کرے بتے آکھو جی عدب نال نالو جی میں کہا تیرا عدب اپنا کوڑ رکھتے بھی کی پتہ اے دیچ کنہ پیار ہے میں کہا سنیا کیتا کیا اوئے اینا در کسے لون شڑکا چونے دی بھی مار رہی ہوں دی جنہیں چون دی تی تو بٹی بھئی آرش ہے یہ ہویا کیا حیرانوں کے بچہ تک دیکھ رہا ایرفان شاہ آئے عواز کرن بیٹھا رہو بیٹھا رہو نہیں نہیں میں پوچھے جناب برے لی دے تاجدارو ایک کیتا کیجے سمجھ نہیں آئی انہی پیڑ کسے دی بھی نہیں جنہی پوڑی چھڑی ہے اے مر گئے او دو جامے بنوری آرے بولن مر گئے آج ان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں عام درزا برداشت نہیں ہے میں کیا پتا سانوی ہے تو اڈج بڑی تو اڈج بڑی برداشتیں پتا مہنوی ہے پارے جناب اہت اکڑا بڑا تو اڈج برداشتیں کسے میں بھی سنے تاریخ فضلِ الہی میں پڑی ہوئی ہے خالد گرجاکی نے جب سائی مارے ہیں تو اڈے میں نو پتا ہے اس گل اور میں گندیاں گلہ کرنیاں نہیں لیں کہ خالد آ کے پٹھی تیری ٹنگ دیا میں للکار ہے للکار ہے سنیوں کا شاہن شاہن سنیوں کا بان شاہن سنیوں کا باب شاہ سنیوں کا شین شاہ سنیوں نے شہر پالا سنیوں نے شہر پالا سنیوں نے شہر پالا سنیوں نے شہر پالا شہر ان متیں اپنے دار کے پنجا سلام کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی میں کہ جناب امام کیتا کیجئے کوئی دستوں سے صحیح آئے آئے اے کی کیتا جے جناب امام کی کیتا جے اے کی کیتا جے جناب امام دستی آجے ذرا فرمایا کچھ نہیں کیتا انہیں دے سینیاں میں جگار بنائیے اے کردے سن گستاخیاں علم چپایاں برابر آخ دے سن رضا نے نیدہ تیز کیتے کہ جنہیں اثر تکڑا ہو دے اے نا منو نا قدریو تے اپنے ہی نا منو دشمن تے عجوی دخم چٹ دے پیا اے دشمن تے عجوی دخم چٹ دے پیا رب کعبادی قسم آئے آئے دی آواز آن دی پئی آمد رضا نے ڈوکٹر وچ کے رکھے نے گستاخ رسول اللہ دے اوہ کم امتی ہو کٹے ہو جاؤ دیکھا رسول اللہ دے نارے بلند کر دیا اے دشمن مصطفیٰ دے کنیوں کے اندر دھانا ڈال دے ہو دیکھ دے آج نار یا رسول اللہ دا پر جم بلند بلند کر دکھا دے نارے رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے 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 رسول میں سنیوں کا بادشاہ فیضان رضا بہت سے سنی شہدادوں سے معذرت کے ساتھ پوچھتے ہیں آمد رضا نے کیا کیا ہے میں کیا غاران تک لو آلہ حضر فرمانے نے میں کچھ نہیں کیتا پر یہ تکڑا ہوئے تھے کسے دشمن ہے کہ میرا نا لے کے تک پر انہوں نے سمجھائے گی میں کیتا کی مصطفیٰ دی آشکان دی دل تھارے نے تی بابڑیاں دی دل سارے نے تی جناب والا سارے نے آج تک پجھ دینے پہ یہ رضا کے میزے کی مار ہے کہ آج تو کے سیدے میں غار ہے کسے چارا جوئی کا بہر ہے کہ یہ بہر پاک سے بہر ہے نا لے رسالت نا لے رسالت نا لے رسالت نا لے رسالت سنیوں کا پادشاہ سنیوں کا شین شاہ سنیوں کا پادشاہ نار رسال یہ سکورٹی والے سکورٹی کا خیار رکھیں سکورٹی والے بڑا مہربانی سکورٹی کا خیار آپ نے اپنی جگہ بیٹھ جائیں بہی بیٹھیں اپنی اپنی جگہ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں آج آپ نے ہمارا مان رکھ لیا میں نے کہا تھا کہ ایک نجدی کتے نوکڑڑی پاؤ میں نے باگ سردارہ میں آپ سے عاد لیا تھا عرفان شاہ سے یہ زیادہ ہے لیکن آپ نے جو خیرت کی ہے اس خیرت پر دونوں اٹھا سے میں پھنڈی والوں کو سلام کرتا ہوں اٹھا لہا ابان شاہ شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے